حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو تین چیزیں سیخانے کا حکم فرمایا حضور وہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز على حب نبی یکم سبحان اللہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ اب یہاں قبلہ نوری صاحب میرے میم ٹی وی کے حاضرین کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ سیالوی صاحب بچوں کو نبی کی محبت کیسے سکھائی جائے تو یہ ایک آسان سا فارمولا ہے جو کہ میں میم ٹی وی کے حاضرین کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائیں تو بہترین فارمولا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کا کہ آپ اپنے گھر کے اندر میفل ملاد کا انعقاد کریں سبحان اللہ اور اس میفل ملاد کی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی جو کتب ہیں آپ ان سیرت مصطفیٰ کی کتب کا سہارا لیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیارے پیارے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں سبحان اللہ اور جب آپ حضور کی سیرت کے وہ واقعات اپنے بچوں کی سماعت کی نظر کریں گے تو حضور کی محبت آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی پیدا ہو جائے گی اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حب اہلِ بیتی ہیں ٹھیک ہے کہ سرگار نے فرمایا کہ دوسری چیز اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ اب اہلِ بیت کی جو محبت ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایسی کتب کا سہارا لینا چاہیے جس میں صحابہ اکرام کی عظمت صحابہ اکرام کے مرتبے صحابہ اکرام کی شان اور اہلِ بیت کی عظمت اور ان کی شان بیان کی جاتی ہو کیونکہ اس پر فتن دور کے اندر شاید الحق نوری صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور مختلف نوئیت کی گمراہی مختلف نوئیت کی جو گمراہیاں ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی شان بتائیں صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کا مرتبہ کیونکہ ہم آلہ حضرت امام اہلِ سنت امام احمد رضا خان محدث بریری رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ امام اہلِ سنت کا عقیدہ ہے اور آلہ حضرت امام اہلِ سنت کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز پل سرات سے گزر کے کامیابی اور سلامتی کے ساتھ وہ بندہ اپل سرات کو پار کر جائے گا جس کے ایک ہاتھ میں دامانِ صحابہ ہوگا اور جس کے دوسرے ہاتھ میں دامانِ اہلِ بیت ہوگا سبحان اللہ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سرکار کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور حضور کی جتنی بھی صحابیات ہیں وہ ساری کی ساری جنتی ہیں اور تیسری چیز حضور تیسری چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تعلیم ہے سبحان اللہ پہلی چیز نبی کی محبت دوسری اہلِ بیت کی محبت پر تیسری چیز قرآن کی تعلیم ہے سرکار نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے